سو ہلو ویلکم یو اول آئیم رویت پرو مہجنٹیٹو سوگائز جم بات کرنے والے ٹاٹا موٹرز کے بارے میں تو ہم بات کریں گی کہ کہاں پر سپورٹ لے رہا ہے بار بار اور کہاں پر یہ بریک کر سکتا ہے اور اوپر کیوں جا سکتا ہے یا نیچے کیوں رائیں گا ہم اس کے بارے بات کرنے والے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ اور شیئرز کی لیٹس اپ ڈیٹس کیلئے شیئرز کینالیس کیلئے سوگائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہم آگے ہیں چارٹ پر ٹاٹا موٹرز کے تو ایک اچھا پوزیٹیو فیکٹر ہمیں آپ پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس شیئر ہمیں آگے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہو کس لوجک پر ہم نے یہ ٹریلین میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس جگو پر پونے میں یہاں پر اس نے سپورٹ لیا پھر اوپر گیا پھر یہاں پر کئی جگو پر اس نے اسی جگہ سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے بٹ سپورٹ لینے کے بعد بھی اس نے کئی پر بھی نیچے کی اور بریک آؤٹ نہیں دیا تو آگے بھی یہ سپورٹ لے کے ایک اوپر کی اوٹ جمپ لگا سکتا ہے جیسے اس نے اس جگو پر ایک سائیڈ ویس کام کیا تھا بیسے یہاں پر بھی ایک اوپر کی اوٹ جمپ لگا سکتا ہے سو گائز ہم اگر بتا دوں ایزی ویم ہے تو یہاں پر اگر ہم بنا تو ایک ایسا ایک تو رائزنگ ویج جیسے یہاں پر ہمیں پیٹن بنتا ہوا دیکھ رہا ہے رائزنگ ویج ہم پیٹن اسے بول سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر کئی پر بھی اسے اوپر کی اوٹ اگر بریک آؤٹ مل جاتا ہے یہاں پر کئی پر بھی تو یہ اچھے ہائی رائز بنا سکتا ہے اور جو ٹارگیٹ ہے ابھی تو اس کا کرنا پر چل رہا ہے 344 تک کا 344 کا تو اگر یہ اوپر کی اوٹ جاتا ہے تو 363 کے اپنا 360 کے آس پاس یہ ایزیلی جا سکتا ہے اگر یہاں پر بریک آؤٹ مل جاتا ہے ایک اچھا ہے منڈے کے لیے اگر کل کے لیے ہم بات کریں تو ایک اچھے اس میں پوزیوٹ فی ایکٹر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر جانے کی پرویال لیٹی ہمیں جادہ دیکھ رہی ہے تو گائز اگر آپ کو اس میں انٹرائی کے لیے لیے لینا ہو یا لانگ ترم کے لیے لینا ہو تو بیسٹ ٹوک ہے آگے اچھا ہائرائز بنا سکتا ہے سو گائز اگر اگر یہ ویڈیو پسند آتا تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تینکیو